اسلام علیکم سبح پاکستان کے ساتھ حضرت سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جناب آپ اپنی ایک تھنڈی تھنڈی خوشکوار مارننگ جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہوں گے گرمہ گرم چائے کی پیالی کے ساتھ اب میں ساری آئیڈیل چیزیں پھولوں گی ایک اچھی سی مارننگ واک کے ساتھ آپ صبح چار بجے اٹھوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے میں ہمیشہ کہتے ہوں اگر آپ اپنی پرفیکٹ ٹائم لائن کو کبھی نہیں میٹ کر سکتے تو ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نا سلح رحمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جنابے والا موسم اپنی کروٹ جو ہے بدل چکا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں شہر اقتدار کی تو ٹھیک تھاک تھنڈ ہو چکی ہے اور تھنڈ کے ساتھ آتے ہیں کچھ لوازمات ایک تو نزلہ زکام تو آتا ہی آتا ہی ہے لیکن آج ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے کہا تھا میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ یہ کروں گی کہ گرمیوں میں اس مہنگائی کے سطح عوام کو سامنا ہوتا ہے بڑھتی ہوئی بجلی کی پرائیسز کا اور لوڈ چیڈنگ کا اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہیں سردیاں تو اس میں ہماری جو ایک چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری گیس ہے اس کا ایک تو اس کی لوڈ چیڈنگ ہو جاتی ہے پلس اس کی جو بڑھتی ہوئی پرائیسز ہیں اچھا گرہ ہم گیس کی پرائیسز کی بات کریں تو ابھی جو ہائر ایتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو پرائیس سامنے آ رہی ہے جو پروول کیلئے گئی ہوئی ہے وہ ہمیں یہ اس چیز کے اوپر اس کو فائنل لاکھ کر دیں گے اچھا کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمرشل ایکٹیوٹیز تھی جس میں تندور بھی شامل تھے حالکہ اس میں بہت زیادہ ایس اچ گیسز یوز نہیں ہوتی ان کو کمرشل ایکٹیوٹی کے طور پر لیا گیا تھا اور پلس اس میں جب ان کے اوپر جب ٹیکسز لگائے گیا اور اس کے اندر ایڈ آن ہوئی پرائیس گیس کی تو قیمت بڑ گئی تھی یعنی کہ جو بڑے شہروں میں بیس روپے کی روٹی ملتی تھی پھر وہ پچیس روپے تک جا پہنچی تھی اگر ہم چھوٹے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ تندوروں کا بہت زیادہ کانسپٹ نہیں ہے اتنی کمرشل ایس ایکٹیوٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ گھر میں ہی روٹی بنانے کا رواد زیادہ ہے لیکن جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ مزدور ہوتے ہیں بہت زیادہ غریب طبقہ ہے جو وان بے اور دی ایڈر وہاں پہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے روٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے چاہے غریب عوام میں خاص طور پر وہ جو ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی پرائز کا اس حد تک بڑھ جانا بھی تھوڑا سا لمحے فکریہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے دوز ہوا ٹرائنگ ٹو میک بوت اینڈز میٹ بٹ یہاں پہ ہم سے کیا سوال ہے جس بکوز کہ آپ کے ہاں گیس آ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا بے دریغ استعمال کریں گے آپ نے بہت بچپن میں وہ سنا ہوگا جو ایک ایڈ آتا تھا بجلی بچائیے اپنے لیے قوم کے لیے تو میرے خال سے وہ آج کی سینریو میں بھی ویلڈ ہے اور گیس کے اوپر بھی ویلڈ ہے آپ بجلی کے ساتھ اس میں گیس کا اضافہ کر لیجئے کہ ہم نے اس کو سمارٹلی یوز کرنا ہے ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ہر وقت گیس نہیں ملے گی چوبیس گھنٹے کیونکہ اتنی گیس آویلیبل نہیں ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ چینلز پہ آپ جائیں ان کو یوز کریں اگر آپ گھر کے عام یوز کرنے والے سارفین ہیں تو آبیسلی ہم گیزر یوز کرتے ہیں گیزر کو ہمیں بلکل ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا جو ہے گرم پانی تو ملتا ہے آپ کو لیکن آپ کا گیس کا بل بھی بہت زیادہ ٹرگر کرتا ہے تو آپ اس کو لو فلیم پہ رکھیں کھانے کے اوقات سے سمارٹ یوز کرنا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ لیمیٹڈ بجٹ میں بھی گزارہ کرتے ہیں تو اس کو آپ سمارٹلی مینج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ خوش رہ سکیں پریشانی سے بچ سکیں پچھلی دنوں مجھے ایک مارٹ میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو میرے سامنے ان کا جب بل بنا تو ان کو اس نے کہا ٹونٹی سکس ہاؤزن روپیس تو وہ تھوڑی حیرت میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے کہا ایسا میں نے کیا لے لیا کہ ٹونٹی سکس ہاؤزن روپیس تو انہوں نے دو بڑے ڈبے آئل کے خریدے تھے جس میں سے انہوں نے ایک واپس کر دیا اور آبیسلی یہ آئل بھی وہی چیز ہے کہ اب اتنا مہنگا ہو گیا ہم سب جانتے ہیں کہ ہوش اڑا دینے کے لیے اس کی قیمتیں بھی کافی ہیں اور ویسے بھی اب تو ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں تو جناب واپس آتے ہیں ہم گیس کے اوپر تو خیال رکھئے جناب ان لوگوں کا جب آپ کے ذہن میں یہ قوز ہوگا یہ جذبہ ہوگا کہ میری اس بچے سے شاید کسی اور کا فائدہ ہو جائے اور ہیٹرز بھی اگر آپ جس کمرے میں نہیں ہیں اس کمرے کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے روم میں جہاں بیٹھے ہیں اور ہم انورٹرز بڑے اچھے آگئے ہیں اب بڑے انورٹرز بھی آگئے ہیں جو سولر پینلز کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ہم ان کا یوز کر سکتے ہیں اگین پور دوز آف آس تو ایک تو یہ بڑی مزے کی میں نے کہا تھا بات تھی بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کی جو سگنفیکنس ہوتی ہے جو اس کی ایسس ہوتی وہ بڑی ڈیپ ہوتی ہے اور ہم جو حال کریں وہ کیا کہتنے ہیں ذرائع کا جو بے دریغ ہم نے استعمال کیا ہم اپنے آئینہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے تو جناب اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پروگرم بڑا مزے کا ہونے والا ہے ہم بہت سائی سٹوریز کبر کریں گے ہم آئے ساتھ بہت مزے دار قسم کے گیسٹ ہوں گے بسیکلی اٹھ ویل ریوالو اراؤنڈ انٹرپرنیورشپ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کچھ مزے دار قسم کی اور کچھ کم مزے دار چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر ہماری دسکشن کرنا تو بنتا ہے جناب اس میں سے ایک جناب ہم دیکھیں گے جی سوشل میڈیا پہ دھومے مچی رہی عوام کو اتنی پریشانی تھی ورلڈ کپ نے جیتا اس کی علیدہ پریشانی تھی بہنگائی کی پریشانی علیدہ تھی لیکن ایک پریشانی ان بہت ساری پریشانیوں میں تھی کہ سانیہ مرزا اور شویب ملی کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی سپیکولیشنز کیا سرائیاں زورو پر تھی اس کا جو اختتام ہوتا نظر آیا لیکن پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ شویب ملی نے سانیہ مرزا کو برد رویش کر دیا اور دوائم بھی دے دی اور سانیہ نے بھی اپنی انسٹیگرام پہ کچھ پوسٹ لگا دی اور بلکہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی پوسٹ جو آ رہی تھی وہی آ رہی تھی کہ ان کا کوئی کمبائنڈ شو بھی آنے والا ہے تو اس کے اوپر جناب ایسے لگا کہ جیسے عوام کو بددو بنایا گیا لیکن مجھے بتائیں یہ عوام سے سوال ہے کہ اتنے فارغ ہم ہیں کیوں کہ ہمیں اپنے گھروں کے بجائے دوسروں کے گھروں کی ٹینچن ہو رہی ہے اور ابھی بھی ان لوگوں نے اپنے لب نہیں کھولے ان کے لب سلے میں ہیں کسی نے بھی کوئی ڈنائے نہیں کیا اور اگری نہیں کیا تو لیٹس سی کہ یہ جو ہے وینڈ دس کیٹ ویلک آؤٹ اوپ دو باکس مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے بہت تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم سیدھا اس کا انڈ ریزلٹی پہنچا دیتے ہیں اچھے جی اس کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ہم نے دیکھا جی گلوبلی جو پلٹیکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چینج ہو رہی ہے انوائرمنٹ ڈائنمیکس چینج ہو رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا ترکی میں بلاسٹ ہوا اور اس میں ابھی جو تازہ ترین خبر سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیمیل سویسائیڈ بومبر تھی اور اس میں جو اس کی مائنڈ تھی وہ تھی نا جو کی پلئر تھی وہ بھی ایک لڑکی تھی اور کردش بتائی جا رہی ہے وہ ان کو گرفتار کر دیا گیا چھے افراد کی علاقت ہوئی بہت سارے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے اس کے بارے میں ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہوں گے یہ وہ لڑکی ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا سارا جو ہے پورا پورٹفولیو بھی سامنے آگیا اب ایسا ہوا کیوں اور بڑے عرصے کے بعد جو ٹرکی ہے اس کی بھی جو جیو پولٹیکل ایک ڈائنومکس ہیں وہ نئی فارم میں مرج ہو رہی ہیں دنیا ویسے ہی نئی فارمز اب بن رہی ہیں نئی کولیجنز بن رہی ہیں نئی دوستیاں ہو رہی ہیں پرانی جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی نیو ورلڈ آرڈر کہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کہتا ہے نیو سلام علیکم شباہت 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 کیا کہیں گے آپ نے دیکھا کہ ترکی جو ہے اس میں ریسنٹ جو بلاسٹ ہوا ہے اسیٹ بلو بیک آف ریسنٹ شو ان کی پولٹیکل چل رہی تھی کردش کے ساتھ اور سیریہ کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سب سے پہلے سو سائیڈ اٹیک نہیں تھے آواز تھوڑا سا اونچی کر دیجئے جی جی میں ارز یہ کہہ رہا تھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سو سائیڈ اٹیک نہیں تھا اوکی بلکہ یہ خاتون جن کو ارسٹ کیا گیا ہے انہوں نے یہ بوم یہاں پر پلانٹ کیا تھا یہ چالیس پنتالیس منٹ اس جگہ پر پیٹھی رہی ہے اور اس کے بعد اٹھ کے چلی گئی یہ تقسیم سکوئر پہ ہوا ہے جو کہ استمبول کے پر پر وست میں واقع ہے اور ایک اچھا بڑا ٹورسٹ رزورٹ ہے اس کی ایک بڑی آئیکارنک سگنفیکنس ہے جو دنیاں بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں ٹرکی وہ استمبول جاتے ہیں اور استمبول میں جو میڈ سپوٹ ہے وہ تقسیم سکوئر ہے تو وہاں پر یہ آج کل تو خیر سیزن نہیں ہے ٹورسٹ کا لیکن اس کے باوجود اس جگہ پر کافی رش تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ شہر کا بستی علاقہ ہے اور وہاں پر انہوں نے بوم پلانٹ کیا وہ چلی گئیں جیسے آپ نے بتایا چھے افراد کی نیتوی ہے جن میں دو بچے ہیں جن کی عمریں دس سال سے بھی کم اور ایک بچی کی عمر تین سال تھی وہ اپنے والد کی گود میں تھی ان دونوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہے اس کے بعد جس طرح سے ترکی کی پولیس نے رسپونڈ کیا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کیونکہ ایسے واقعات تو ہمارے ہاں بھی ہو جاتے ہیں چار بچ کی بیس منٹ پر شام میں یہ واقعہ ہوا اور رات دو بجے اس خاتون کو اس کے بیالی سہولت کاروں سمیت اریسٹ کر لیا گیا ہے بلکل اور تقریباً ٹوالف ہنڈرڈ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کو جوڑ کے اس کا ٹرائل نکالا گیا کہ کہاں سے بیٹھی تھی کہاں کوئی گئی اور وہاں سے ان کی گرفتاری پھیر ہوئی صحیح اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو بوم بلاسٹ ہے اس کو اب جوڑا جا رہا ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ ٹرکی کی بھی ابھی جو اکانومی ہے وہ کوئی تھوڑے سے کرائسز کا شکار ہے حالکہ اگر ابھی آپ دیکھیں ریسن پاس میں بہت زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں پر گیا ہے لیکن ان کا کوئی کریئر پات نہیں ہے وہاں پر پڑھیں گے اور وہاں پر پڑھیں گے اور وہاں پر پڑھیں گے ایک بہت زیادہ رجحان دیکھا گیا ہے جو اس کی کرنٹ ایکانومک سیچویشن ہے وہ بھی تھوڑی ٹرپل ڈاؤن ہو رہی ہے تھوڑا سا وہاں پر اتنی آزادی نہیں ہے پولٹیکل رائے دہی کی تھوڑا سا مارشاللہ والا وہاں پر کچھ کائنڈ آف اس طرح کا ایک محول بنا دیا گیا ہے تو کیا آپ اس کو بھی اس سے جوڑیں گے اور جو شام کی جنگ ہو رہی ہے کیا اس کی بھی کچھ ملتے ہیں اس سے پن نے تین الگ الگ باتیں میں ان تینوں کو الگ الگ اڈریس کروں گا سب سے پہلے آپ مارشی صورتحال کی بات کی اچھا آپ نے کہا کہ تھوڑا سا وہ بہران چل رہا ہے یہ کافی سنجیدہ بہران ہے سنجیدہ اس حساب سے کہ جو ترکی کا ریٹ آف انفلیشن ہے وہ اس وقت پچھلے چوبیس سال کی بلند ترین سطح پر ہے اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی اگر آپ ویب شائٹ پر جا کے دیکھیں تو جن کنٹریز کی انفلیشن اس جو کہ دنیا میں میکسیمم بتائی جا رہی ہے ان کی ٹاپ ٹری اندر ترکی فال کر رہی ہے میں ٹاپ ٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے یہ ریویشن ہوتی رہتی اس چیز کی اس کی علاوہ جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیوالیوشن نے ترکی کی معیشت کا بیڑا غرقہ رکھا ہے دیوالیوشن اس حد تک ہے کہ دوہزار اکیس میں جو ایک ڈالر ہے اس کے اگینسٹ آٹھ ہی لیرہ آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک ڈالر کے اگینسٹ انیس لیرہ آ رہے ہیں یہ اتنی دیوالیوشن یعنی کہ سو فیصد سے زیادہ دیوالیو ہوا ہے لیرہ اور تیسرا جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ فاتف کی گری لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ترکی کو ترکی کے تعلقات سفارتی طور پر امریکہ کے ساتھ بل عموم خراب رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا کردار ترکی کی اور روش کی بہت اچھی جو انڈرسٹیننگ ہے اس کا بھی ہے تو اس وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاشی صورتحال وہاں پر کافی تشویشناک ہے لیکن اس کے باوجود جو موجودہ گورنمنٹ ہے رجل طیب اردگان شاہب کی اس نے کافی کام کیا ہے اور صرف اگر میں ٹوریزم سیکٹر کی بات کروں تو پچھلے ایک سال میں تقریباً ایک سو بائیس فیصد گروت دیکھنے میں ملی ہے ٹوریزم کے انتر آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی ٹوریزم ترکی نے دو ہزار بائیس میں حالانکہ ابھی دنیا نکل رہی ہے جو کوویڈ کے اثرات تھے ان سے لیکن اس کے باوجود کافی پروگرس کیا ہے انہوں نے تو اس لیے ابھی مشکلہ صورتحال ہے معاشری اوور آل یس لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کا تعلق معاشری صورتحال سے ہے صحیح لیکن جیسے ترکیہ نے کچھ شام کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا بلو بیک ہے ادھر بھی کچھ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اس کا کچھ ملتی ہیں کڑیاں اس واقعے سے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ سائمہ جو شام ہے بلکہ آپ کا اتنا زبیدست پروگرام ہے میں اس پروگرام کو فالو بھی کرتا ہوں آپ بڑے مختلف موضوعات لے کر آتی ہیں کبھی کوئی موقع ایسا رکھیے گا کہ ہم صرف شام کی زند پر بات کر سکیں بلکل امپورٹنٹ ہے بکاوز بڑی ایک امرجنگ سیچویشن بن رہی ہے گلوبلی بلکل سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سب سے زیادہ جو لائف لاؤسز ہوئے ہیں وہ شام میں ہوئے ہیں اور اس پر جو یونائیٹڈ نیشنز کی جو ڈیتھ کاؤنٹ ہے وہ تین لاکھ باون ہزار پر جا کے روک دی گئی تھی کیونکہ نہ اندر ایسی ارگنائزیشن تھی جو جا کے ریپورٹ فریکونٹ کر سکتی اور جو گورنمنٹ تھی سیریا کی جو بلکہ گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک یہ نیمبر چھپاتی بھی شام بہت خوبصورت ملک تھا بہت شاندار ملک تھا اس میں بہت خوبصورت شہر تھے ایک بہت بڑا شہر تھا الیپو میں اس کی صرف مثال دے رہا ہوں ایک بڑا تجارتی صرف الیپو کا جو کنفرم ڈیڈ گاؤنٹ ہے وہ باون ہزار سے اوپر ہے تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے تو اس میں بہت سے پلئیرز جو ہیں وہ سامنے آئے اور اس کی وجہ سے اکھانہ جنگی کی کی کیفیت بنی جس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی ساٹھ لاکھ لوگوں نے ترکی کی طرف موو کیا جن میں سے چھتیس لاکھ ترکی کے اندر آگئے اور باقی دنیا کے مختلف مالک میں گئے اب چھتی لاکھ افراد اگر ایک ایسے ملک میں اٹھ کے آ جائیں گے جو اپنے معاشی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر ہے آپ کو پتہ تو ترکی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چونکہ شام میں کوئی گورنٹ اس وقت نہیں تھی بلکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا تالیبان نے ایک زمانے میں جب یہ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو شام میں ایسی صورتحال تھی تو ترکی کی فوج نے شام میں جا کر ایک پہ ایک منفی پروپاگنڈا شروع ہوا ترکی کے خلاف اور وہ ہر جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتا اس کے خلاف دنیا کا عالمی میڈیا پروپاگنڈا تو بہت تیزی کے ساتھ کرتا تو اس پروپاگنڈا کا شکار ترکی بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک مشکل فضاء بنی ہوئی ہے سوکر دنیا میں ترکی سہی سہی تو جاتے جاتے بس آپ یہ بتائیے گا کہ اب کیا امرجنگ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ جو ابھی بلاسٹ ہوا ہے کہ یہ کوئی سائن تھا سگنل دیا تھا ورننگ ان کو دی گئی تھی کسی چیز کی طرف اشارہ تھا یا کیسے آپ اس کو ریپ اپ ہوتا دیکھ رہے ہیں پی کے تنظیم ہے جو دہشتگر تنظیم ہے امریکہ نے بھی اس کو دہشتگر کر رکھا ہے نیٹو نے بھی اس کو بنی ہوئی ہے اور ان سو چیاسی سے یہ لڑ رہی ہے ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ترکی کے کچھ حصے کو ترکی سے کٹ کر ایک ازاد ملک بنانا چاہتی ہے اور دنیا کا کوئی بھی ملک بھی اس طرح کی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور جو لوگ ترکی کی بات کرتے ہیں ان کو یقین پہلے آپ ٹاک کرتے ہیں تو ترکی کے ساتھ پیزنٹیشن ہے یہ عراق میں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس کافی اسلحہ ہے تو یہ اس سب کے باوجود پچھلے پانچ سال سے ترکی نے کوئی بڑا واقعہ ایسا ہونے نہیں دیا تھا اب یہ واقعہ ہوا ہے ترکی یقین ان اس پہ دیکھے گا کہ کیسے اس مسئلے کو نبٹ لیکن جو ترکی کی ریسنٹ ایڈمنیس ٹریشن ہے مجھے ان کے پر بڑا ٹرسٹ ہے میں خود بھی گیا ہوں ترکی کے ساتھ گورنمن پاکسان کی ٹاکس کم حصہ بھی تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ کافی اچھی ایڈمنیس ٹریشن ہے اور یہ بہت جلدی جیسے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے اس کیس میں بڑی جلدی کیا تو یہ سنبھال لیں اللہ صورت رحال کو بہت شکریہ شباعت آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اتنی ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی تھے جناب اس کے بعد ہمارے پاس ہم اپنے گیس کی انٹرڈکشن آپ سے کروا دیتے ہیں اور ان کا جو ہے آج ہم بات کریں کہ جیسے میں نے پروگرام کے پہلے سے میں بتایا تھا انٹرپنیورشپ کو لے کے اور ہمارے ساتھ بڑے امیزنگ سے گیس موجود ہیں ہم ان کی انٹرڈکشن چلتے ہمیں جوائن کیا ہے کاشف محمود خان نے جو ایک انٹرپنیور ہیں ان کا اکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں جی و کی ایک انٹرنیشن کانفرنس ہونے چاہ رہی انٹرپنیورشپ کانفرنس اس کے بھی یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کی پلیئر ہیں کرتا دھرتے اس کے بارے میں بھی ان سے بات ہوگی سب سے پہلے ان کا حال پوچھتے اسلام علیکم کاشیف سلام سایما thank you very رہے تو وہ کوئی گھناہ کر رہے لوگ کہہ رہے کہ آپ جاب کر رہے تو اپنا کوئی بزنس میرا پرسنلی خیال یہ کہ آپ کو پوری چیز بتانی چاہیے اگر آپ اپنی جاب کر رہے ہم اس کے بعد انٹرپنیورشپ پہ ہم نے بات کرنی تو وہ بھی اوکی to be on job that's perfectly fine you have to decide آپ اپنی job میں رہتے بھی بہت excel کر سکتے ہیں اور انٹرپنیوریل مینسیج جو ہوتا ہے نا یہ ایک ڈیفرن چیز ہے ایک نیکس لیول کا اس میں تھرش ورڈ ہو چاہیے کیا کہیں آپ جاب کرنے والے کیوں احساس جرم میں احساس گناہ میں مبتلا ہو چکے مجھے یاد ہمارے بہت سے دوست جب شروع شروع میں انٹرپنیورشپ کا word use ہونا شروع ہوا پاکستان میں آج سے کوئی دس سال پہلے تو بہت سے ایسے دوست بھی تھے جو اپنا کام کرتے تھے تو اپنا کام کرتے جوب کیوں میڈیا اور یہ جو آئی ٹی بیس کمپنیز آئی ہیں اور ان کی جو سکیلی بلیٹی ہے وہ فنان میں لے تو ہر شخص وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کے لیے خاص مائنڈ سیٹ بلکل چاہیے اور پرسیسٹنس اور پیشنس بہت ضروری ہے اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں نوکری ہے وہ تیس دن کے ہوتے ہوتے ہیں وہ فرس 3 years میں 80% فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور فرس 5 years میں 90% فیل ہو جاتے ہیں only 10% survive تو چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ 10% survive کرتے وہ کیوں کرتے اور جو 90% فیل ہو جاتے وہ کیوں ہوتے ہیں اگر اس بات پہ آئیں کہ آپ glamorize ہو کے آگئے ہیں اس طرف تو آپ بڑی جلدی فزل آؤٹ کر دیں گا آپ کا وہ passion اور جنرلی اس وقت ایک بہت اچھی بات ہے کہ incubation centers اور co working spaces آگئی ہیں وجود میں اور بہت سارے ایسے ایکو سسٹم میں پلیئرز آگئے ہیں جو آپ کو support دینے کی تیار ہیں بٹ آئی تینک آپ کا پہلا دوسرا اور تیسرا وینچر پرابابلی فیل ہوگا چوتھا کامیاب یعنی یہ پہلے وینچر پہ بہت انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے یہ تو بڑا آپ نے ڈرانے والی بات کی اور مجھے اپنا خواب لے کر کے اترتے ہیں تو پھر کیا کریں میں نے یہ محسوس کیا اپنی جرنی میں بھی اور بہت سارے اور لوگوں کی جرنی میں بھی کہ آپ وہ first step ضرور اٹھائیں اللہ تعالی بھی کہتا ہے پہلا قدم تو اٹھا لو میرا خیال وہ نیچر میں سکھایا گیا کہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ہیں جو کنارے سے بیٹھ پانی کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ساری زندگی ہے نا اور کاشیف صاحب ابھی ہم نے پہلا قدم آپ سے گفتگو کا اٹھا لیا ابھی وقت ہوا جاتا ایک چھوٹے سی نیوز بریک بٹ stay with us بہت مزیدار قسم کی گفتگو ہونے والی کاشیف صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے جو گلوبل انٹرپنیورشپ ویک ہے اس کی کنٹری ڈریکٹر بھی ہیں پاکستان میں تو وہ کیا کام کر رہے اور کیوں کر رہے سٹے ویڈ بیک جو سبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور بڑے مزیدار قسم کی گفتگو جناب جاری تھی آف ڈی سکرین بھی کاشیف صاحب سے لیکن آپ کے لئے خوش خبری ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہوگا 05N 233 1676 آپ کیا ویچار ہیں آپ کیا سوچتے ہیں انٹرپنیرشپ کو لے کر کے آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کاشیف تو ہم یہ بات کرے تھے کہ آپ بیٹے کا بتا رہے تھے کہ جو جنگ جنریشن ہم نے اس کو اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے نوکری اور جو نوکری بھی کر رہے ہم نے کچھ ایسی گنا کسی یو نو ایک فیلنگ سی دے دی ہے تو what will you say about that so i think آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا اس کو ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے کہ نوکری جو ہے وہ ایک certain پولیش بلکل کرتا ہے آپ کی پرسنالیٹی میں اور وہ ایک ریگولرائیز اور ڈسیپلنگ دیتا ہے مگر اب for example i have got a son who has done his computer science اب وہ کہتا ہے جی میں جو نوکری کرنی ہی نہیں میں اپنی فریڈم کو جو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بھائی آپ نوکری نہیں کروگے تو وہ پولیش اور ڈسیپلنگ کیسے ریا فریلانسگ پہ یا اور بہت سارے طریقے ہیں جن سے یہ پوکٹ مینی اور پیسے نکال سکتے ہیں تو آپ پہ وہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ بھائی نوکری نہیں کروگے تو پھر کماؤ گے کیسے کل تو بھائی شادی کیسے کریں گے گھر کیسے بساؤ گے بکوز مینی بٹ ای ٹھنک اس میں جو ایلیمنٹ آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ آپ اس پروسسس کا پارٹ نہیں بن پارے اور بہت سارے لوگ جو زیادہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے پانچ دس سال مارکٹ کھایا ہوتا ہے جاب کی ہوتی ہے سرٹن ڈسپلن آگیا ہوتا ہے مائنڈ کو کلیریٹی مل چکی ہوتی ہے اور اس سارے پروسس سے گزرنے کے بعد وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں میرے خیال یہ جو گلیبریس آگل ہے اس کو ہماری انگ سٹورز کو تھوڑا سا اچھا منٹور مل جائے اس سے بات چیت کرنی چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے ہمیں سال دو سال آپ کو ایک process سے اس سے وہ سرٹن ایک ڈسیپلن آ جاتا نا آپ کی ڈائف میں صحیح اور انہیں جو ہوتا ہے کہ آپ نوکری کے رگڑے کی بات کی ہوئے اس میں آپ کو ٹائم لائنز کو میٹ کرنا بکوز آپ دے ون سہی آپ کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے تو وہ جو ایک ڈسیپلن چاہیے ٹائم لائنز کو میٹ کرنے والا تو اس میں chances of failure تھوڑے سے رسٹریکٹ ہو جاتے ایک اور بڑی مزے کی آپ بات کی جیسے آپ بیٹے کی بات کر رہے تھے جو ہمیں بہت سیف پلے کرو پیسے بچالو بچت کے موڈ میں آؤ پکی نوکری ڈھون لو اور اگر آپ سرکاری ادارے کے ملازم ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو ان کی آگے سے پھر وہ ہی کئی نا کئی تھوڑی سی لیگیسی رہ گئی ہے کہ وہ آگے ہم بھی شاید اس کی اوپرنیس لیکن اب تو پورے ڈائنومکس ہے چینج اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ بچے اس طرح سوچ رہے ہیں اور کچھ ایسا انیشییٹیو لینا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایسی سکس سٹوریز ہی جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ای کامرس بات کہ آپ ایک کہانی سنیں گے سترہ سال کا بچہ ہے چار پانچ لاک رفے کمار رہے گھر بیٹھ کے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی بیس سال کی نوکری میں اس لیول پہ پہ جائیں گے بلکل ایسے کرشمات نظر آتے ہیں دیکھ نے کو مگر بیش ایسے بھی دوست ملے جب e-commerce کی بات کی کہ جی ابھی تو میں 25 یا جو چیزوں کو چھپاتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے وہ تھوڑا سا ہمیں صحیح بات بتانا پڑے گی اچھا چلیں جی آتے ہیں گلوبل اونٹرپرنورشپ ویک کے باہر میں بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں چونکہ اب ریسیشن ہے ایکانومی کے بھی چیلنجز پوری دنیا میں وہ فیس ہم انٹرنیشنلی یہ گلوبل انٹرپنیرشپ ویک منا رہے ہیں چودہ نومیمبر سے بیس نومیمبر تک سمبولکی بات پورا منت اف نومیمبر ایک سو اسی ممالک میں آل اوبر دی ورلڈ گلوبل انٹرپنیرشپ ویک کی ایکٹیویٹیز ہوں گی آئیڈیا بیسکلی یہ تھا سامہ ہم اپنے سیلیبریٹیز کو سپورٹس منز کو ان سب کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے انٹرپنیرز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے بالکل تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس سیکٹر کو بھی تھوڑا سا گلیبرائز کیا جائے ان لوگوں کی جو ایفرٹ ہے اور جو کانٹریبیوشن ہے وہ دکھائی جائے تو یہ ادارہ ہے جو کے گلوبل انٹرپنیرشپ نیٹ ورک ہے اس کے افیلیٹ چیپٹرز ہیں ہم پاکستان میں افیلیٹ چیپٹر ہیں جین پاکستان اور اس پرٹکلر ویک میں ہم ڈیفرنٹ پارٹنرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک اکٹیویٹی کریں اور اس پہ ایک لیڈرشپ بورڈ بھی ہے ہماری ویب سائٹ پہ بتاتا کہ کون سا ملک کتنی ایکٹیویٹیز کرا رہا ہے کون پیچھے ہے بالکل اکی ہم انڈیا سے بہت آگے ہے جب بھی ہم فور ڈریک ان اویس کی تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے کسی بھی چیز میں آپ آئیٹی اس کے اندر بات کرنے بگ کنفری لیکن ہم کیسے آگے ایکٹیویٹی ہم بڑے ایکٹیویٹی شغل ملے میں میرا خیال ہم بہت زیادہ آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح ہر ملک میں ڈیفرنٹ جن چیپٹرز ہیں اور پاکستان میں کیونکہ ہم بہت ایکٹیویٹی کام کر رہے ہیں اس سال ہم ساتھ ٹیم بہت اچھی ہے ایکٹیویٹی بیس ورکنگ بیس اینڈیا نے اتنی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کی جن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کانسیپٹ بہت اچھا کیا آپ ہوں تو ایکٹیویٹی کانسیپٹ بہت ایکٹیویٹی سہی سکتا رجیسٹر them we will put all their logos and everything on our website and social media and they will be counted as one activity بہت بڑی activities یہ بھی آج کی ایکٹیویٹی بھی ہماری کانسیپٹ بھی سی ایکٹیویٹی بھی ایک میڈیا پہ کی تو بہت زیادہ ویالی بٹ چیمبر ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں واک کر سکتے ہم ایک وکر کاؤز کر سکتے ہیں ویرنیس کی تو اس طرح کی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں جتنے نائی سی ہیں اس وقت پاکستان میں نیشنل انکیویویشن سی بلکل وہ پلان ہے ایک ہزار ایکٹیویٹیز کریں اور اس لیڈرشپ بورٹ پہ پاکستان کو امان ٹاپ کنٹریز لے آئی اچھا جیسے باقی ساری ڈیمینشن چینج ہو رہی ہیں تو اس میں ایک تو فریلانس کی آپ نے بات کی تھی پلس اب یہ کچھ کلیبریشن کا دور ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اب وہ کہتے نا کچھ اور اس کی کہانی میں پڑی تھی خرگوش کی ہمیں یہ بتایا تھا سلو اور سٹیڈی ونز در پھر ہو گیا فاسٹ اور فیوریس تو پھر اگین اس کہانی کے دو تین ورزیون اور آ چکے ہیں جب آگے دریا آ جاتا ہے تو کچھ جو ہے وہ خرگوش کو اپنے اوپر سوار کر کے دریا پار کرتا ہے اور پھر جب بھاگنے کی باری آتی تو کچھ تو یہ آپ کلیبوریشن کا دور ہے وہ پرانی کہانی جب میں سنائی گئی تھی وہ تھوڑی سی obsolete تو آپ کلیبوریشن کو اور معلوم ہوا کہ سرڈنی ٹائم ہز گون بکوز it is not possible in this world of today کہ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ سیمیلٹینیس لی پانچ لوگوں کو اور آئیڈیا نہیں آئے گا اگر 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 رائیٹ ٹیم کو اپنے ساتھ کلیبوریٹ کر لوں رادر دن میں یہ سوچوں کہ میں اکیلا ہی پورا کیک کھا جاؤں گا پورا کیک کھانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ کا چھوٹا سا شیئر ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے جو آپ پورا کیک کھا رہے ہیں اس کا شاید سائز بہت چھوٹا ہے اور جو آپ کھائیں گے جو آپ انڈسٹینڈنگ آف بزنس ہے وہ منیمل ہوتی ہے تو وہ بہت تھوکریں کھاتے ہیں اگر 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 ایک اچھے بزنس سے ریلیٹیڈ یا انٹرپرائز سے ریلیٹیڈ یا مارکٹنگ یا سیل سے ریلیٹیڈ لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں تو لیکن جیسے ہوتے نا ایک بہت جو مین ایشو آتا ہے کہ فرنس جنیریشن کا انویسمنٹ جنیریٹ کرنے آپ کے پاس آئیڈیا تو بہت اچھا ہے پھر وہ آپ کو پتہ پچ ڈیک ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ایک جا کے بون آف کنٹینشن ہو سکھالو سکتے ہیں آپ ایک بہت اچھے سپیکر ہو سکتے ہیں بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے پریزنٹر بھی ہوں سو آئی تنک یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ آپ کیرفولی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور رول آئیدنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک ویٹی دے رہے ہیں تو کس کا رول ہوگا اس میں اور اگر ہم ایک سیزنڈ انٹرپنیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو اگر ہم اپنے ساتھ بہت سارے کانٹیکٹس لے کے آ جائیں گے آپ مینجمنٹ خود رن کر سکتے ہیں آپ کلیبریشنز پارٹنرشپ بے شمار چیزیں ان کے بہاف پر لا سکتے ہیں جس اگر ہم نیچ نیچ بے شن سنٹرز اور اس طرح کی بات کریں تو ایک بہت اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ وائل یو آر سٹنگ دیر فور سکس مانت اور ون یر تو آپ کے پاس اتنے سارے دیفرنٹ لوگوں کو انوایٹ کر لے کے آتے ہیں کہ آپ کا ایک سپوزر بڑا انہائنس ہو جاتا ہے اس کمپیر تو ون یو آتے ہیں سمتھن سمتھن ان سائلو تو میں تو سٹرانگ لی اس کو سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں دیکھیں دیس is not the end of the world this is just your beginning اور اس beginning کو end نہ سمجھیں پلیز بکارز ہو سکتا ہے آپ کے وینچر فیل ہو جائے بٹ آپ اس کے ساتھ اتنا experience لے کے آئیں گے کہ سیکھن وینچر میں آپ وہ mistakes نہیں کمیٹ کریں گے کئی دب لوگوں کے دل دہل رہے ہوں گے جب آپ second وینچر کی بات کرتے جو اپنا کل سرمایہ کل کل کائنات لگا چکے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ you are just sticking on to that idea and you just believe you only quit when you quit you only fail when you quit ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ businesses fail کرتے ہیں جو quit کر جاتے ہیں اب کتنا سا quit نہیں کرنا کیا اس کی بھی ٹائم لائن ہے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئے گا 10 دس سال اپنے پیشن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی نا کئی کلک کا مومنٹ ضرور آتا ہے ٹویٹر ہے گوگل ہے ان کو کون جاندہ تھا پہلے دس سال تو کوئی بھی نہیں آج ہم ایل آن مسک کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کون جاندہ تھا پہلے دس سال سال جاندہ جاندہ سال 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 بیگ ڈیل دیل 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 چلے جائے آپ اپنی ایڈوکیشن کو اور بڑھا لیں آپ اپنے سکلز کو اور انہانس کر لیں دیل ہر آدمی کو پریشر سسٹین کرنے کے لیے اللہ تالہ نے بتایا ہے تو آپ اگر اس کٹیگری میں فال نہیں کرتے تو اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ سی چیز ہے جیسے آج کل اتنی ساری ٹیک فرمز آرہی ہیں جس نے ایٹی میں کچھ کر لیا اس نے اپنی ٹیک فرم بنائی بنای 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 این ایڈ ہماری ٹیک فرم آفرین سی 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 ایٹی انڈریسٹری بنای ایٹی تاکس بھی اٹھا دیا گیا اور گورنمنٹ بنای 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 روز ریگولیشن ریسک میٹیگیشن کی کوئی وہ نہیں ہے اب آپ تو بتائیں اگر آپ کرائیم آن گراؤ گراؤ تینجیبل فرم اس پہ کسی عدالت میں صاف نہیں ملتا تو اس میں جو سی 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 بنای کرتے ہیں ہا آر ہی گوئنگ ٹو چیلنج بہت ایمپورٹن اسپیکٹ یہ بھی ایمپورٹن ہے سی بہر ریگولیشن بہرحال ڈیویلپ ہوگی اب ٹریننگ کے ساتھ آپ نے دیکھا بڑا جی بچہ آگیا یا بچی آگئی ہے اس کا واقعہ کر دیا گیا کہ جی میں تو سترہ ہزار ڈالر کماتی ہوں بیس ہزار ڈالر کماتی ہوں میں سرویسز دیتی ہوں اب اس لیول کی سرویسز پہ اتنین کم ہمارے بچے تھوڑا سا ہر کوئی اس بھیر چال کا پارٹ ضرور بن جاتے ہیں بٹ جب تک آپ اس پروسس سے گزریں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور پروسس سے گزریں اور میں یہ بار 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 لیکن آپ اس چیز کو کہتے ہیں آپ بھی ماشاءالللہ خود بھی انٹرپرنیور ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہمیں انٹرپرنیور شیپ پڑھا رہے ہیں وہ خود انٹرپرنیور نہیں ہیں پھر جب ہم بات کرتے ملٹی ڈسپلینری ایڈوکیشن سسٹم بھی اس میں یہی گیپ کور کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ ٹیکنو کریٹس پڑھائیں ہوتا چاہیے لیکن اس میں جو پڑھا رہے انٹرپرنیور شیپ کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی کچھ اس کا ایک بیگ گراؤنڈ ہو یہ بھی اچھا سوال ہے اور اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور بات سے کہ اب گلوبالی اکیڈیمکس بھی چیلنج ہو رہی ہیں شاید یہ باتیں پسند آئیں اب گوگل بھی کہتا ہے کہ بھئی ہائی سکول یا کلاس ٹین کر لی ہے تو یہ سرٹیفیکیشن کر لو اور آکے ہمیں جوائن کر لو سو کانٹیکس یہ ہے کہ بہت ساری ڈگریز دیفنیٹلی سورٹ اف ایرلیوینٹ ہو گئی ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بقابلے میں اور اکثر آپ کا تعلق تو اتنا نہیں رہا میرا اکیڈیمک سے رہا بٹ یو آپ سو اب بہت سے پیرنٹس اس طرح کی بات آکے کرتے ہیں کہ جی اب انٹر کر لیا بچے نے پڑھنا نہیں چاہتا جس نے او لیویلز کی ہے بہت اچھی انگریزی پرسنیلیٹی اچھی جب ہم بات کرتے نا سکل س ڈگری کی تو یہ ہم کائنڈ آف چون ہے وہ کہتے نا ڈگری آر ریٹی دیکھیں اب اگین ایک منیمال کوئی پری ریکوزیٹ تو ہوتا نا کسی چیز کا تو اس کو نید ٹو کی طرح سال کی یونیورسٹی پروگرام کر دیا ہے اور وہ اس میں کچھ نہیں بڑی فوکس پروگرام اگری کروں گی کہ یہ جیسے میرے گریجویشن تھا پہلے ٹو یئرز کو ہوتا تھا پھر زیادہ لمبا عرصہ کر دیا اس کو کچھ دوبارہ سے بیچ کا راہ نکال نہیں چاہیے پڑھتے پڑھتے انسان کی عادی عمر گزر جاتی میرے خیال یہ چیلنج ہوگا سائما زاہر جو بنا بنایا موڈل ہوتا اس کو کاؤنٹر کرنا پڑا مشکل ہوتا کیونکہ آپ اس کو جس صفائی کرنے میں لگے ہوتے ہمیں کوئی کال آرہی تھی اگر کوئی کال میخل سے ابھی بیش میں کٹ کے اگر کوئی آتی ہے تو آپ ہمیں دے رکھ جی تو میرا خیال ہے اگر چار سال کی ڈگری کو کسی طرح دو سال کی ڈگری پہ ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ نرسز کا سنتے جی کتر میں کام کرنے گئی بھی ہے اچھا گئی بھی ہے کتنے پیسے کبھا رہی ہے آٹھ ہلاک روپے ساتھ لاک روپے تو ایسے سکل سٹس کیوں نہیں سکھا سکتے ہم بچوں کو جو دنیا میں جہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی تو پروڈیوس کر رہے ہیں اب اگر آپ ڈگریز یونیورسٹی کی فیکیلیٹی کے بارے میں بات کرے نا تو تو می شوق مور دن 75% پی ایچ ڈی ایف 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 ایٹی ایٹی پی ایٹی پرسنٹ ایف ایٹی ایف ایف پی ایف ناحی ڈی بات ہم س سکلز پہ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جی پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کرنا ہے انٹرپنیورشپ اگر کرنی ہے تو آپ سکل بیسٹ اکانومی کریئٹ کر دیں کیونکہ آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ یوت ہے اور اس کے لیے سمہاو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی پالیسی ہی نظر نہیں آتی کسی کا فوکس ہی نہیں اور ٹریننگ میں نظر نہیں آتی ابھی ہم آف دی سپین بات کر رہے تھے کہ ایمازون پہ آپ نے ایک گیٹوے کھل گیا بڑی جی خوشی کا اظہار ہوا اچھا انٹرپنیورشپ میں بہت بڑا جو ایوینیو ہے that is ایمازون ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں پہ بھی کتنے ہزاروں تین ہزار سمتھنگ جو اکاؤنٹ سے وہ بلوک کر دیئے گئے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جی کہا گیا کہ جی فراڈ تھا یا ان کی ایسو پیز پوری نہیں تھیں بڑ کتنے سارے لوگ ہوں گے جو ایگنورنس میں مارے گئے ہوں گے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوگا ان کا ہومورک کمپلیٹ نہیں ہوگا اس چیز کو بھی تو یہ بھی تو ایمپورٹنٹ ہے نہیں اس کو دیکھیں نا اگر اتنا بڑا گیٹوے کھل گیا ہے تو کیوں انٹرونشن نہیں کی جا سکتی گورنمنٹ لیبل پہ کیوں پرائیوٹ سیکٹر ہی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ پہ ٹریننگ سے پیسہ کمارے ہیں خود بزنس کیا نہیں ہے اب آپ کو لاکھ لاکھ روپے کی ٹریننگ دے رہے ہیں لاکھ لاکھ روپے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کاشی میں بتاؤں گی چاہوں گی کہ آپ بتائیں کیونکہ آپ کا بھی تعلق ہے ایمازون سے یہ جو وہاں پہ شورٹکٹس بتائے جاتے ہیں ایک ہفتے میں دو لاکھ روپے دن کے دس لاکھ روپے کمائیں اور پھر وہ شورٹکٹس جو ہوتے ہیں کہ there is no short cut to success وہ جو سسٹینیبل آپ ایک چاہ رہے ہو اپنا گول اس میں شورٹکٹس تو نہیں ہوتے یہ تو بڑی ہارڈ جرنی ہے بڑی پینفول جرنی ہے یہ بار بار میرا خالی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بہت اچھا ہے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہ گلمرائیز پکچر دکھا کے کسی کو گھیرنا جو ہے اب ہم بات کریں جو انٹرنیٹ پہ کہا جاتے ہیں اور جو یوت ہے ان کو ویسی ہم نے پریشر میں ڈالا ہوئے کہ کچھ بن جاؤ کچھ کر جاؤ ہم سائی کا بیٹا یہ ہو گیا وہ دس لاکھ کمار ہے انٹر کی بچھی چال لاکھ کماری ہے تو اس پریشر میں obviously they are forced to you know so i think that sells these small clips of 30 second they sell and they give you a dream جس کے آپ dream دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں میں بھی اپنی نئی کار نکالوں گا اور پڑوسی کی بیٹی کا رسطہ بھی بے جو گا بگر you are absolutely right most of this is all fraud when i say fraud i don't mean کہ وہ سچ نہیں ہے پیسے نہیں کبار when i say fraud it means بھائی ایک دن میں کسی کی بھی success نہیں آنی آپ جب یہ venture start کریں گے تو کبھی آپ کی company registered نہیں ہوگی کبھی آپ کا account amazon بند کر دے گا اور genuine غلطیوں پر یہ نہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں آپ پہلی دفعہ وہ چیزیں try کر رہے ہیں تو میں اسے بے شمار لوگوں سے ملا before we started کہ بھائی کیا ہوا اور genuine لوگوں کے issues تھے کہ تین مہینے bank account بند ہو گیا ہے اچھا خاصا business کہ رہے ہیں bank account closed اب باتیں کر رہے ہیں letters لکھ رہے ہیں bank جواب ہی نہیں دے رہا so ایسے آپ کو genuine issues آئیں گے صحیح اچھا تو کاشف مجھے آپ یہ بتائیے تھوڑا سا جلدی جلدی کہ جو Melbourne Australia میں وہ جو ایک بہت زبردست قسم کی conference ہونے والی اس میں پاکستان سے کتنی companies جائیں گی پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور on the impact global economy پر کیا ایفیکٹ آتا ہے یہ بھی اپنے بہت اچھا سوال کیا ہماری GW کے follow-up میں global entrepreneurship congress ہوتی ہے ہر سال اس سال ریاد میں تھی next year Melbourne میں اور جو country ہوتی ہے وہ اس کی main host ہوتی ہے تو it's a government activity from that particular country اور اس میں تقریبا کوئی پانچ ہزار entrepreneurs all over the globe آتے ہیں جیسے ایک one of the congress میں طیب اردوکان صاحب آئے تھے اسی طرح ریچرڈ برینسون کے level کے نیٹ فلکس کے skype کے اس طرح کے founders آتے ہیں جن کو آپ live دیکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ باتیں سنتے ہیں selfies لیتے ہیں تو پڑی زبردست قسم کی ایک activity generate ہوتی ہے and I would suggest anybody who's anyone in Pakistan they should be part of this global congress اگر آپ entrepreneurship کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں so اس میں ہم اس تفہ جناب کوشش کہ رہے ہیں ساہیما کہ last time ہم نے گورنمنٹ کو بھی support کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گورنمنٹ کے دو representative گئے تھے اور اس میں ایک ministerial conference آتی ہے ministers of entrepreneurship all over the globe آتے ہیں ہماری ہیں unfortunately ministry of entrepreneurship نہیں ہے youth ہے تو اس سے related کوئی نہ کوئی minister جا سکتے ہیں وہ باقی سارے لوگوں سے مل سکتے ہیں ہمارے بڑے بڑے جو entrepreneurs وہ ساتھ جا سکتے ہیں ہمارے اور دنیا کے بڑے بڑے entrepreneurs وہاں پہ جو آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل سکتے ہیں تو we want this year to take top 50 business entrepreneurs to Melbourne okay lovely کاشیف thank you so very much for joining us today اور i wish you all the very best for all the good work you are doing for Pakistan for یہ جتنا ecosystem develop کرنے میں آپ اپنا اسلام علیکم جی welcome back سبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور جناب سائمہ امجر جو ہے حاضر ہے دوبارہ سے entrepreneurship کے اوپر بات ہم نے کی لیکن اب ہم بات کریں کے کچھ entrepreneurs کے مسائل کے بارے میں جتنی industries ہیں خاص طور پر small and medium industries جو ہیں وہ پاکستان کی economy کو کس سپورٹ کریں ہیں اور بہت زیادہ mushrooms کی صورت میں امرج ہوئی ہیں لیکن کیا ان کی مشکلات ہیں اور کس طریقے سے گورنمنٹ ان کو دیکھ رہے ہے کون سے ایسے وہ لوگ ہیں جو بریج کا کردار ادا کرے ہیں ان industry کے بیچ میں اور government کے حکومتی اداروں کے درمیان اور ہمارے ساتھ جناب ایک بہت محزز مہمان آج موجود ہیں تاریخ جدون صاحب ابھی ریسنٹ ہوا ہیں پریزیڈنٹ چیمبر آف small and medium industries تینک یو سو مچ تاریخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال رہا مجھے بلکل احساس ہے کہ کل آپ لاہور میں تھے اور آج آپ ادھر ہیں اور آپ کا ایک منٹ بلکہ آپ نے تو وقف کیا ہوئے نا لوگوں کے لئے تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عوضہ ملا شکریہ جی بسم اللہ بینگ پاکستانی ہم اس وقت بہت کروشل ٹائم سے گزر آئے روز روڈز بان مسائل کافی بڑے ہوئے ہیں اور منگائی کی جو ریشو ہے اس وقت پاکستان میں وہ کافی اوپر ہے اور لوگ پریشان ہیں عام تنفاہدار طبقہ یا چھوٹا کاروباری طبقہ جتنا بھی ہے اس میں ہمیں کافی مسائل ہے مارکیٹ میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا اس وقت جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں اس میں ہمیں آپ بجلی کے ریٹ دیکھ لیں جو موجودہ کرنٹ سیچویشن میں اس وقت جو لوکل ہمیں پنڈی اسلامباد میں کچھ نوٹسز ہوئے ہیں گیس کیسے کرے لیکن تارک صاحب آپ کو کچھ حل نظر آتا کہ گورنمنٹ کے پاس مسائل کا حل ہے کوئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے خاص طور پر سمال اور میڈیم چیمبر اس کی بات انڈسٹریز کی تو وہ بہت زیادہ مشکلہ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومتی ارکان کی طرف دیکھ کچھ ریسٹورنٹ اور چھوٹے جو ہٹلنگ کی جتنی بھی ریسٹورنٹ دیکھ دیسٹری ہے وہ اس وقت بالکل تباہی کے دانے پر کھڑی ہے اب اگر آپ ان کا میٹر کاٹ دیں گے آپ کی میٹر کھڑی آپ اس کو کریں شفٹ کریں اگر آپ میٹر ڈسکنیک کر لیں گے تو یہ کوئی حال نہیں ہے اور ہم نے جو سروے کی ہے اور اس میں یہ ٹوٹل جو ہے گیس کنزمشن کے فیفٹین پرسنٹ کی لوگ آتی ہے باقی تو گیس جو بڑی انڈسٹری کو جاتی ہے تو اب چھوٹے بزنس من کو آپ اس طرح سے پرشان کریں گے تو لوگوں کی آر ایڈ آپ سٹیج پر پہنچ گیا کہ مجھ تو اندیش ہے کہ گریلو سارفین کے لئے بلکل حکومتی ادارے ان کی طرف سے آیا کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ ہوگی اور صرف کھانا پکانے کے اوقات کار ہوں گی جو لوگ افورڈ کر سکتے ان کو چاہیے آلٹرنیٹ ذرائق جائیں بجلی بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے بجلی کے ساتھ گیس بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے بچہ تو کرنی چاہیے کوئی بچہ جو ہے اس چیز کو احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارا قومی احساس ہیں دولی چیز ہے مگر جو بزنیس ہے اس میں جہاں پہ ضرورت کی یوز ہوتی ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ جو ہے چونکہ ایک سٹیٹ کا کام ہے پروائیڈ کرنا چیزیں چھوٹا بزنیس من ہم جو نمائندی کرتے ہیں چھوٹے کاروباری طبقے کی نمائندی کر رہے ہیں تو ہم ان کی آواز ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم بریجنگ کا رول پرے کریں اور اس میں ہمارے جو مسائل ہیں گورنمنٹ تک پچھائے کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے گورننٹ صاحب سے پنجاب میں لاہور میں ان کو بھی ہم نے اپنے جو ہمارے تفضات ان تک پہنچا ہیں ابھی ہماری انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے دو تین دنوں میں جو ہمارے فیڈل منسٹر ہیں ان کے ساتھ مصادق ملک صاحب خوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے اور ہمارے یہ جو لوگ اس وقت پروٹیس میں ہم کہتے ہیں کہ پروٹیس نہ ہو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر کوئی حال نکلے جی بلکل اور یہ بہت ضروری ہے جب آپ ایکانومی کی بات کرتے ہیں جن کے اندر وہ الچی ہوئی ہے اور لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو کچھ ایسے غیر ضروری چیزیں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو اصل پروبلم ہے عوام کے وہ کئی پسے پشت رہ جاتے جیسے کہ اب آپ سے اگر میں ایک ریشو کی بات کروں تو کتنی تعداد ہوگی یہ جب ہم بات کرتے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کیا ریشو ہے اور ہمارے کیا وہ ہوتے ہیں جی جو ہماری دیفینیشن ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی وہ کس میں فال کرتی ہے دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھ نا چاہیں تو یہ تو جو یہ سمال انڈ کوٹیج انڈسٹری ہے جہاں جہاں بھی اس ان لوگوں کے اوپر توجہ دیا دنیا نے سمال اور میڈیوم کے اوپر ترقی کی ہے اور اس ملک میں دیکھیں نا جب تک آپ ایلیٹ کلاس اکلا گیا ایک میڈل کلاس ہے سیگمنٹیشن بلکل ہو گئی جب تک ان لوگوں کو پرموٹ نہیں کریں گے اوپر نہیں اٹھائیں گے تو ملک کیسے ترقی کریں اچھا یہ جو میڈل کلاس ہے یہ بچی ہے کتنی رہ گئی ہے اس کا کلا کما کریں گے کب تک ہو جائے گا کیونکہ آپ کہتے نا دو ہی کلاس رہ جیں گے ایک ایلیٹ اور ایک پور تو یہ میڈل کتنی بچی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا ہم نے بڑا نقصان نہیں ہوا ہم لوگوں نے مکمل فالو کیا اور اپنے ایک مارکٹ میں جا کے ہم لوگوں نے 2020 فنانس کے ساتھ ایشوز ہیں انہوں نے سرو ایٹی فور ایٹی فائف ہمارے اوپر لاغو کیا اس میں ہم لوگ بہت اس کی زد میں مشکور ہے مجودہ فنانس منسٹر کے انہوں نے کوئی ایک لاکھ ڈالر تک کی سٹیٹ بینک سے کلیر ہونی شروع ہوگئی ہے مگر اب اس کے ساتھ ہمیں بہت کام کر جب تک ہم اپنے میڈل کلاس اور یہ جو ہمارے سمال ان کارٹی انڈسٹری ہے دیکھ لیں ہم لوکل راول پنڈی میں نمائندگی کرتے ہیں راول پنڈی میں تو یہ تو ایک سرویس والا شہر تھا کوئی بندہ چھوٹا یا چھوٹے انڈسٹری بندہ اس کے مطلب ہے گروت ہے میں کہتا ہوں ہماری جو تقریبا یہ سکٹی فائف پرسنٹ ہماری ینگ جنریشن ہے ہم تو ان کے لئے بات کرتے ہیں آپ ہمیں مضبوط جب تک ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے گی ہم انڈسٹری نہیں لگائیں گے جا جا کیسے کریئیٹ ہوں گے اور اگر ہمیں ہی مختلف طریقوں سے پریشان کیا جائے گا اور ہماری جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں ہمارے رکافٹے ڈالی جائیں گی تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے بلکل اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ رنگ روڈ والا بھی ایک ایشو چل رہا تھا میں چاہوں گی اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور کس طریقے سے آپ چاہتے گے وہاں پہ کچھ انڈسٹریل ایریا آپ لوگوں کو دیا جائے کچھ سہولیات مہیا کی جائیں کچھ ایڈیڈ فسیلیٹیز تو وہ کیا ہے بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا دیکھیں جی راول پنڈی شہر وہ شہر ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں رینگ روڈ کے منصوبے ہیں مگر یہاں پہ راول پنڈی میں نہیں تھا سارا پریشر شہر میں سے ہو کے پھر ہم لوگ دیگر سائٹ پہ نکلتے ہیں وہ اسلام ہمارا کیپیٹل ہے ہمارے راول پنڈی ٹوین سیٹی میں ہم آتے ہیں اور ہمارے رنگ روڈ کا اشیو چلا آرہا ہے کافی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اب بھی ہم امید کرتے ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے خالی سڑک بنانے کا کوئی فائدہ نہیں طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا اس میں فرنیچر ہے وہ لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں شو منفیکچرنگ والے لوگ جو الیدہ جانا چاہتے ان کو یہاں سہولیات مجھ نہیں جی منڈیاں ہیں نہیں ابھی تک تو گورنمنٹ نے کوئی اس کو پر کام بھی نہیں شروع ہم چاہ رہے ہے کہ گورنمنٹ خود وہاں پہ زمین ایکوائر کر کے لوگوں کو پروائیڈ کر اپنی طور پہ عام آدمی تو وہاں پہ جو زمین وں رینگ روٹ کے ساتھ جو ہے انڈس لائز اشن بلکل جب آپ یہ ساری چیزیں ارکان سے اور حکام بالا تک پہنچ آتے تو اس میں ایک اور بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ سب کو اور ایک بہت بڑا جو ایک میڈیم سائز اور سمال انڈس کے لیے بھی ہے جب بچت ہی نہیں ہو رہی ہے اور آپ کچھ بچا نہیں رہے ہو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے تو اس میں آپ کہاں سے پہوگے ٹیکس کی رقم تو یہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس کے بجائے اگر پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے ہم لوگ جو ہمارا مہمبر ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر ہوتا ہے تو ہمارا مہمبر بنتا ہے اس کے بغیر تو مہمبر ہی نہیں بن سکتا انٹین ہولڈر ہوتا ہے رٹن فائل کرتے ہیں سیل ٹیکس اس میں ہم جو سمال اور میڈیوم والے آتے ہیں اس میں ہم نہیں آتے ہمارا گورنمنٹ سے میشہ یہ اس بات پہ لڑا ہی رہتی ہے کہ سیل ٹیکس ایڈ سورس لیا جاتا ہے کوئی منفیکچرر ہے وہ 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 پہ اپنے فیکٹری میں سیل ٹیکس ادا کرتا ہے کوئی امپورٹر ہے تو پورٹ لیکن اگر سیلز تو ہو گئی لیکن اگر سیلز بچت کچھ نہیں ہوئی اور اخراجات اس کا خرچہ بارہ لاکھ ہے تو اس میں سے وہ ٹیکس کی رکم پھر آپ جب انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ سبسیڈیز دیں اس کو سپورٹ کریں تو اگر آپ نے دس لاکھ میں بارہ لاکھ خرچ اس کے اوپر ایڈیڈ آپ نے دو لاکھ ٹیکس بھی دیں تو لوگوں نے بڑا بھوم بھی کیا بڑا کمایا بھی لوگوں نے جنہوں نے ریل ٹیک میں invest کیا آپ دیکھیں نا اس سے جاب کتنی کریئیٹ ہوئی کتنے لوگوں کو ٹھیک ہے مقصوص لوگوں نے مقصوص طبقہ مگر ہم کہتے ہیں انڈسٹری لگے گی تو انڈسٹری میں آپ دیکھیں نا پاپ کون کی انڈسٹری ہے تو اس میں 10 to 15 پیپل تو کام کر رہے ہوں گے تو ایسا ہے جب چھوٹی انڈسٹری بھی لگتی ہے تو لوگوں کے لیے جوپ کریٹ ہوتی ہیں کئی شو بھی اس کے دیکھنے کیا کہنا جائیں گے میں تو یہ کہوں گا جی کہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ کریں ملک ہے تو ہم ہیں اور اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک اس بہور سے ہمیں نکالے اور اس وقت کافی کرائیسز ہیں اور ہماری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہیں ہماری شدید خواہش ہوگی کہ یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ کمیاب ہوں اور پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھے اور میں یہ سمجھ ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے ملک قوم بن کے سوچیں بلکل بہت شکریہ جناب آپ کا تاریخ بہت بہت بیوٹیفل میسج جاتے جاتے کہ ہمیں اب وقت آگیا کہ ایک قوم بن کے سوچنے اپنی ذات سے بڑھ کر اس ملک بھی سوچنے اس کے ساتھ پروگرم کا وقت ختم ہو جاتا سائم مجد کو اجازے دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت سجھے گا آپ بہت سا خیال رکھ گا اللہ حافظ